ریزولیشن کیا ہوتی ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے ریزولیشن کیا ہوتی ہے؟ ریزولیشن یہ ہوتی ہے کہ دو پوائنٹس ہم کو چھوٹے چھوٹے دو پوائنٹس ہوں ۔ آپ کس لگا لیں؟ چھوٹی مرکنزیں ان دو پوائنٹوں کو الہدہ الہدہ کر کے دکھانا اس کو ریزولیشن کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ دو پوائنٹ د мик시에 دائٹ لگاتا فرقی اس کے اوپر تو اگر دائٹ لگا ہوا ہے اور یہ دائٹ دائٹ ہے یہ ڈائٹ ہے نا دونوں اکٹھا لگویا ہوں اسиц Kahnis لیکن میں دیکھیں نظر آرہی ہیں تو ان کو آلادھا آلادھا کر کے دخنا ہے اسا ہم کیا کہتے ہیں ریزولیشن پاؤوئر کیا کہتے ہیں تو این ڈائٹ کو آنکھ کیسے آلادھا آلادھا کر کے دکھا سکتی ہے کامپوڈ ماکروسکوپ کیسے دکھائے گی الیکٹران کیسے دکھائی ہے تو اس کام کہتے ہیں ریزولیشن آف آئی کمپورنڈ میروسکوپ انڈیلیکٹران میروسکوپ اچھا ایک لطا ہے میکنیفائی اینگ پاور کہ میکنیفائی اینگ پاور یہ ہوتا ہے کہ اس ڈاٹ کو بڑا کر کے دکھانا کیا کر کے دکھانا بڑا دو چیزیں ابھی ہم پڑھنے لگے ایک ریزولیشن چیزوں کو الادہ کر کے دکھانا دیفرینٹشییٹ کر کے دکھانا تمیز ان کے اندر یہ کیسا ہے اور یہ کیسا ہے الادہ کر tahira اس co کہے которے ہیں انسان کی آئی دو جو ہے ایسے پوائنٹ کے اندر فرق کر سکتی ہے جو ایک ملی میٹر کے فاصلے پر ہوں جو ایک ملی میٹر کے فاصلے پر اب یہ جو میرے پوائنٹ ہیں یہ بڑے بورڈ مارکر وائٹ بورڈ مارکر میں نے بڑے لگائے ہیں تو یہ پوائنٹ ایک ملی میٹر سے زیادہ فاصلے کے موجود ہیں اگر آپ چھوٹا سا آپ کو یہ پین با رہا ہوتا ہے اس کی نب سے جو پوائنٹ لگیں گے وہ ہوں گے تو بالکل سا سا لگے ہوں وہ ہوں گے ایک میٹر ملی میٹر کے فاصلے پر یہ زیادہ ہے کیونکہ یہ بڑے پوائنٹ ہیں یہ میں نے بڑے مارکر سے لگائے ہیں سمیلہ لگی ہے اس چیز کی نہیں لگی تو انسان کی جو آنکھ ہے وہ ایک ملی میٹر کے فاصلے پر اگر دو پوائنٹ مجود ہوں تو ان کے اندر فرق کر سکتی ہے اگر ایک ملی میٹر سے فاصلہ کم ہو تو ان کے اندر فرق نہیں کر سکتی اسے وہ ایک نکتہ ہی لگے گا کتنا لگے گا حالانکہ ہوں گے کتنے دو لگے گا کتنا ایک سمجھے لگے اس چیز کی اچھا ہمیں اس چیز کی ضرورت کیوں پیش ہے ریزولیشن کی ہم کیوں پڑھنے ہیں ریزولیشن اس وجہ سے کہ جب ہم چیزوں کو پڑھنے لگے بیالوجی کے سٹڈی کرنے لگے تو ہمارے پاس اس عام آنکھ سے سٹڈی کرنے کے لیے یعنی عام آنکھ سے ہم سٹڈی نہیں کر سکتے تھے آنکھ سے ہم سٹڈی نہیں کر سکتے تھے تو اس وجہ سے پھر ہم نے لینز استعمال کیے کیا چیز استعمال کیے لینز استعمال کیے جب ہم نے لینز استعمال کیے تو یہ چیزیں ہمیں مزید شفاف واضح ہو کے بڑی ہو کے اور علیہ طرح دہ ہو کے نظرہ نρχہ شروع ہو گئی تو اس وجہ سے ہم پھر مزید لینز استعمال کرتے گئے جیسے کمپاؤنڈ میکروسکوپ کے اندر آپ نے دیکھا سمپل پہلے میکروسکوپ تھی جس کے اندر ایک لنز استعمال کرتے تھے شروع شروع کے اندر اور وہ آکولر پیس تھا آنکھ کے اوپر رکھتے تھے اور دیکھتے تھے جیسا کہ آپ عام کی جو اینک ہے یہ بھی ایک لنز ہے یہ بھی کچھ چیزوں کو بڑھا کر کے جن کی نظر کم ہوتی ہے تو اس طرح پھر وہ اس سے سمپل میکروسکوپ کے اندر گئے اس کے اندر بھی ایک لنز تھا وہ اس نے کچھ بڑھا کر کے دکھایا پھر اس کے بعد کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی طرف چلے گئے اس کے اندر دو لنز استعمال کرتے ہیں انہوں نے مزید بڑھا کر دیا پھر آج کے تو الیکٹران میکروسکوپ کے کام ہو رہا ہے مزید اس نے مزید بڑھا کر کے ہر چیز کو دکھا دیا تو اس وجہ سے ہم کس طرف گئے ہیں لنز کی طرف کیوں؟ کیونکہ ہم نے سل کا مطالعہ کرنا تھا آرگنلی کا مطالعہ کرنا تھا سمجھنا کیا اس چیز کی؟ جب ہم ریزوزیشن آپ ای کی بات کرتے ہیں تو ایک ملی میٹر ہے انسان کی مین دو کوائنٹ اگر ایک ملی میٹر کے فاصلے پر ہوں تو انسانی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور اسی طرح آگر ہم بات کریں کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی تو اس کے بالکر سامنے دیکھیں یہ ٹو میکرو میٹر ہے دو میکرو میٹر اب یہ بتا ہے دو میکرو میٹر فاصلہ زیادہ ہوگا یا ایک ملی میٹر زیادہ ہوگا ایک ملی میٹر کیا ہوگا جتنا ہم میکرو پیچھے کی طرف چلتے جائیں گا فاصلہ کم ہوتا جائے گا فاصلہ کیا ہو جائے گا کم تو یہ دو میکرو میٹر میٹر اتنے تھوڑے سے فاصلے پر یہ کیا کر سکتی ہے کمپاؤنڈ میکروسکوپ دکھا سکتی ہے اگر اس سے آگے چلیں تو یہ ہے ٹو ٹو فور آنکھ سٹان الیکٹران میکروسکوپ اور آنکھ سٹان نے کہا پڑھا تھا دین نے کے اندر آنکھ سٹان ہے اور ہم نے یہ پڑھا تھا ہم نے کہا تھا کہ ایک جو کوائل ہوتا ہے وہ کتنے چونتیس آنکھ سٹان سے مختلف ہوگا کتنے چونتیس اور اس چونتیس کے اندر دس بیس پئرز ہوتے ہیں کتنی بیس پئرز ہوتی ہیں اگر آپ دس پئرز دیکھیں اگر میکروسکوپ نہ ہوتے ہم کپاؤنڈ میکروسکوپس دیکھ سکتے ہیں نہیںwyποیوسکوپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈی این اے کے اندر جو بیسز ہیں ان کو بھی الیکٹران میکروسکوپ ہی دکھاتی ہے کون دکھاتی ہے میمز ہمارے ڈی این اے کی سٹڈی الیکٹران میکروسکوپ سے ہوئی ہے اگر الیکٹران میکروسکوپ نہ ہوتی ہم ڈی این اے کے سٹڈی نہ کر پڑتے سمجھے لگی ہے سیس کی نہیں لگی تو ہم دیکھ رہے ہیں اچھا یہ ٹو میکرو میٹر کا مطلب ہے مسئلہ بھی یہ ہے کہ کمپونڈ میکروسکوپ ایسی چیزیں ایسے دو پوائنٹ جو دو میکرو میٹر ایک دوسرے سے جدا ہوں کتنے دو میکرو میٹر ایک دوسرے سے کیا ہوں جدا ہوں اس سے کیا کر سکتی ہے دیکھ سکتی ہے اگر بلکل چھوٹے پوائنٹ ہو بلکل چھوٹے جیسے میں نے یہ لگایا ہے اور یہ لگا دیا ساتھ اب ہمیں یہ ایک نکتہ ہی نظر آ رہا ہے بل بھی بیسے ایک جاتا ہے ایک نظر آ رہا ہے ہم ان کے اندر ڈیفرینچیئڈ نہیں کر سکتے آم آنکھ سے اب انہوں کو کتوٹ کے اندر ہم کمپونڈ میکروسکوپ دیفنچیئڈ کریں گے کریں گے نہیں کریں گے کیونکہ ہماری آنکھ تو ایک میلی میٹر در کا فرق نہیں کر رہی ہے جب ہم کمپونڈ کے اندر لے کے جائیں گے تو وہ کہہ دو میکرو میٹر جب اکرے گی تو مطلب ہے اس سے دولہ دولہ نظر ہیں کہ دونوں سمجھے گے سیز کی تو یہ تھا ریزولیشن آف آئی یہ کیا ہم پڑھ رہے تھے ریزولیشن آف آئی اچھا اگر ہم ریزولیشن آف آئی کی کمپیریزن کی بات کریں تو ہماری آم آنکھ ہے آم آنکھ سے فائیو ہنڈر ٹائمز پانچ سو گنا جو ہیومن آئی ہے اس سے زیادہ میکروسکوپ دکھاتی ہے ریزولیشن میں علیہ دلہ ذکر کے چیزوں کو دکھاتی ہے کتنا فائیو ہنڈر ٹائمز پانچ سو گنا اور اسی طرح اگر ہم الیکٹران میکروسکوپ کے کمپیریزن کریں تو فائیو ہنڈر ٹائمز آف کمپاؤنڈ میکروسکوپ کمپاؤنڈ میکروسکوپ سے پانچ سو گنا اگر آم آنکھ سے دیکھیں تو دو لاکھ پچاس ہزار گنا زیادہ دکھاتی ہے کتنا دکھاتی ہے دو لاکھ پچاس ہزار پچاس ہزار ففٹی تھوزن کس کی نسبات آم آنکھ کی نسبات کون الیکٹران میکروسکوپ اور کمپاؤنڈ میکروسکوپ کے کتنا دکھاتی ہے فائیو ہنڈر ٹائمز کمپاؤنڈ میکروسکوپ کی نسبات فائیو ہنڈر ٹائمز چیزوں کو بریگ کرکے اچھا درہ کرکے دکھاتی ہے بریگ بریگ چیزوں کو بہت کلیر کرکے دکھاتی ہے تو یہ ہم نے کیا پڑھا ہے یہ ساری ہم نے دیکھی ہیں ریزولیشن پاور کیا دیکھئے ریزولیشن کے بارے ہم نے کیا جب دو پوائنٹ کو کوئی چیز الہدہ الہدہ کر کے دکھا دے تو ہم اس کو کیا کتنا ہے اور مگنیفائی پاور کے بارے میں ہم کہا جب کوئی چیز اس کو بڑھا کر کے دکھا دے ہم اس کو کیا کتنا ہے تو مگنیفائی پاور ہم پڑھتے ہیں پھر کس کی بڑھا ہے کمپاؤنڈ میکروسکوپ کمپاؤنڈ میکروسکوپ جیسے کہ میں نے آپ دکھایا ہے اکولل لینس اور ابجکٹیو لینس دو اس کے اندر لینس لگے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے اکولل لینس اکولل لینس کیوں کہتے ہیں کیونکہ اس کے اوپر آنکھ جا کے ٹکتی ہے ہم آنکھ کی ساتھ یہ لینس پڑھا ہوتا ہے اس وقت ہم کہتے ہیں اکولل لینس آنکھ جس کے اوپر ہم جس آنکھ سے جس چیز سے یعنی کہ دیکھ رہے ہوتے ہیں ابجیکٹیو لینس کا نام ابجیکٹیو لینس کا نام یہاں نکلا ہے اس کے اوپر اچھے اینک据 ہمم ابجیکٹ رکھتے ہیں ابجیکٹ مینس جسچیزی کو ہم نے دیکھنے ہوتا ہے اس کے چیزی نام کیا پڑتے ہوئے ہیں بہر کہ یہاں جو چیزی ہم نے دیکھنی ہے وہ رکھیں گے اور ایکولر لینس کے اوپر ہم دونوں اپنی عاوٹنی رکھیں گے دیکھنے کے لئے تو یہ اوکولر لینز ہوگا اور یہ کیا ہوگا ابجیکٹیو لینز جو چیز دیکھی جا رہی ہوگی وہاں ابجیکٹیو لینز کے اوپر ساتھ ہی ابجیکٹیو لینز کے ساتھ کہا ہوں گی سٹیج سٹیج کے اوپر ہم رکھے دیکھیں گے اس کے نام کیا لگ جا ہے ابجیکٹیو لینز اکولر لینز کی ہونا وہ 5x10x 5 گناہ 10 گناہ کساب سے اکولر لینز ہمیں ملتے ہیں جو ہم لگاتے ہیں 5x اگر ہم نے چیز کو چھوٹا کر کے دیکھنا ہے اور 10x اگر بڑا کر کے دیکھنا ہے ہم لگاتے ہیں اور کسی طرح ابجیکٹیو لینز یہ 3 اس کے لگے ہوتے ہیں ہم سٹیج کو گھواتے ہیں جب اس کے اندر 20 والی بھی ہوتی ہے اور 40 والی بھی ہوتی ہے 100 والی بھی ہوتی ہے اچھا یہ جیسے اس سے نام سے زیر ہے 20, 40 اور 60 ویسے ریل کے اندر بھی دیکھیں تو 20 والی تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہے یہ 3 جو ایپیس لگے ہوتے ہیں اور 40 والی بڑی ہوتی ہے 100 والی مزید بڑی ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ 100 والی ابجیکٹیو لینز کے بالکل قریب پہنچ جاتی ہے وہ چیز مزید بڑی کر کے نظر آتی ہے اب اس چیز کو ہم اس کی ملوم کرتے ہیں ملوم کرتے ہیں ہم اکولا لینز کو اکولا لینز جو ہوگا ابجیکٹیو لینز کے ساتھ سمپلی ملٹی پلائی کر دیں گے سمپلی کہا کریں گے ملٹی پلائی کرنے اگر ہم جو دیکھ رہے ہیں اکولا لینز کے اندر ہم نے 5 ایکس والا لگایا ہے لینز لینز لگایا ہوا ہے اور ابجیکٹیو لینز والا ہم 40 ایکس یوز کر رہے ہیں تو آپ 40 کو 5 سے سمپلی ملٹی پلائی کر دیں گے 200 آ جائے گا یہ ہماری مگنیفائی پاور ہوگی سمیں لگی ہے اس طرح ہم نے اگر اکولا لینز کے اندر 10 ایکس والا لینز لگایا ہوا ہے اور ابجیکٹیو لینز کے پر ہمارے پاس کتنا چل رہا ہے سو والا تو سو ضراب دست ہزار ہو جائے گا مگنیفائی پاور اس کی کتنے ہو جائے گی ہزار اب ریزولیشن پاور اور مگنیفائی پاور کلیر ہوگی ہے کوئی ہے پر کس کے اندر دو مین چیزیں بس ہوتی ہیں میکرو سکلو کے اندر ایک کیا ہوتی ہے ریزولیشن پاور چیزوں کو دو چیزوں کو علیدہ علیدہ کر کے دکھانا ریزولیشن پاور اور مگنیفائی پاور کسی چیز کو بڑا کر کے دکھانا واضح کر کے دکھانا وہ کیا ہوتی ہے مگنیفائی پاور آچھا اگر آتا ہے سورس آف لائٹ سورس آف لائٹ جو لائٹ پڑتی ہے دیکھنے کے لئے کہاں پڑتی ہے ایک سیمپل میکرو سکوپ ہوپا ہے جو سورس آف لائٹ ہمارے پاس سن نہیں ہوتا ہے مگر یہاں جو آرہیے سورس آف لائٹ اگر کمپاؤنڈ میکرو سکوپ کی بات کریں تو نیچے لائٹ ہوتا ہے نیچے بلب لگا ہوتا ہے بلکل نیچے بیس کے اوپر اس کے ساتھ بٹن میں لگا ہوتا ہے جب آپ بٹن کو آن کرتے ہیں تو لائٹ اوپر کی طرف جاتی ہے اور ابجیکٹیو جو ابجیکٹ ہوتا ہے اس کے اوپر پڑتی ہے اور ابجیکٹ جو ہنا وہ واضح ہونا شروع ہو جاتا ہے کلیر ہو جاتا ہے سورس نیچے ہوتا ہے لائٹ اور لیٹ اس کے اوپر پڑتی ہے اوپر ساتھ بلکل ابجیکٹ پڑا ہوتا ہے جو اس کی سٹیج ہو جائے سٹیج کے اوپر تو ابجیکٹ کے اوپر لیٹ پڑتی ہے اور ابجیکٹ جو ہم نا وہ واضح ہو جاتا ہے اور ہمیں اچھی طرح دیکھئی دینا شروع ہو جاتا ہے یہ ایسورس آفیڈ کا ہے ویزیبل لائٹ میں نیچے بلگ ہوتا ہے جو ہمیں نظر آنے میں لیٹ ہوتی ہے اور اس کے اوپر جو بیم آف الیکٹران ہے جو ہمیں ویزی بل نظر نہیں آتے جب ہم الیکٹران میکروسکوپ سٹڈی کرتے ہیں وہاں نظر نہیں ہوتے اور یہ بھی ذہن کے اندر رکھیں کہ جو الیکٹران میکروسکوپ ہے پاکستان کے اندر بھی بہت تھوڑی مقدار کے اندر مدود ہیں بیس پچیس تیس ہو جائیں گے سے زیادہ نہیں ہیں بہت تھوڑے تھوڑے آسی آئرگنیزیشن ہیں جنہوں نے اپنے اندر الیکٹران میکروسکوپ رکھی ہوئی اور نظر بھی الیکٹران میکروسکوپ نہیں ہے ہم نے فیصلبات کرنا دیکھی تھی وہ مکمل جو نب جی کے اندر وہ مکمل جو نب جی کے اندر ایک روم کے اندر ہوں نے سیٹ اپ کیا تھا کس چیز کا الیکٹران میکروسکوپ سمیں لگیئے سیز کی اب اگر تا ہے الیکٹران میکروسکوپ ہاں ایک ہے یہ جیسے میں نے آپ کو یہ آنکسٹران کے برے بتایا تھا یہ تمہیں پہلے ہی سوری بتا دیا ہے کہ آنکسٹران اگر یہ الیکٹران میکروسکوپ نہ ہوتی تو ہم دینے والا کے سٹڈی نہ کر پاتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں سیل فریکشنیشن تقنیق کیا پڑھتے ہیں آگے ہم سیل کے حصوں کو الادہ الادہ کرنا چاہتے ہیں کیوں الادہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ہم اس کی سٹڈی کر سکیں اس کے سٹڈیٹر کی اور فنکشن کی صحیح طور پر کیا کر سکیں سٹڈی کر سکیں تو سٹڈی کرنے کے لیے ہمیں سیل الادہ الادہ سیل کے حصوں کو الادہ الادہ کرنا ہے کسی چیز کو الادہ کرنا ہے سیل کے حصوں کو تو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں تقنیق سیل فریکشن تقنیق کیا یوز کرتے ہیں سیل فریکشن تقنیق اور اس تقنیق کے اندر ہوتا ہے کہ ایک مشین ہوتا ہے جس ہم کہتے ہیں سانٹریفیوج مشین پڑھی ہوتے ہیں کالڑولیوں کے اندر عقصر تو سانٹریفیوج مشین کے اندر جو ہenson کیا پہلے پہلے اس سل کو توڑا جاتا ہے homogenize کیا جاتا ہے میرینر توڑنا چھوٹے چھوٹے حسم کیا توڑ دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو آپ کا سل مٹریل ہوتا ہے وہ سانٹریفیوج کے آپ سنٹر کھاندر رکھتے ہیں سنٹریفیوج کے سیڈو کو کھاندرrik نظری سنٹریفیو جیسے بلکل گول مشین ہوتی ہے اس کے آپ سیڈوں کے اندر کیا رکھ دیتے ہیں اپنا مسئل رکھ دیتے ہیں اور اس کے بعد اس کو آن کر دیتے ہیں جب ہم اس کو آن کرتے ہیں تو تین تھوزن تھری سوزن ریولیشن پر منٹ پر موسٹی جو سنٹری فوری مشین ہوتے ہیں اس کے کام کرتی ہیں تری تھوزن ریولیشن پر منٹ کیا مطلب اس کا تین ہزار چکر ایک منٹ کے اندر لگا گی ریولیشن تین ہزار چکر کتنے منٹ کے لگے ہیں ایک منٹ کے اندر تو اتنی اس کی سپیڈ ہوتی ہے اس کے اندر ہم اپنا سر پر راکھیں اس کو کیا کر دیتے ہیں جب ہم اس کو رنے کرتے ہیں جو ضرورت آئیے ہوئی ہوتی ہیں جن کی دنسٹی زیادہ ہوتی ہے ماس پر اور دنسٹی مدی پر wieس پرانے ہوئی وہ دور چلے جاتی ہے جن دنسٹی Sustainûème بیکن لاتی ہے تیسٹی کی اوپر مطلوفات یہ جاندینے کیا ہوتی ہیں patch change کس چیز کے اندن sentrifuge machine کے اندر کس چیز کے اندر ہیں اندر اور یہ ہیں کہ دنسٹی سے جب علیت ہوتے ہیں تو یہ بلکہ لیئر کے اندر جاتے ہیں جن کی دنسٹی بہت زیادہ ہوگی وہ چیزیں بالکل انٹ پہ چلی جائیں گی اور جن وہ مضمی صرف آج جاتے ہیں کیا آجاتے ہیں م이ہر کے اندرکہ ہے اور کچھ چیز میں مکان رنگ آجاتے ہیں کچھ ایسے چیز ہوتی ہیں جو 3000 ریولیشن پر منٹ کے اوپر بھی لیئر کے اندر نہیں آتی لیئر کے اندر نہیں آتی تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں اس کے لئے ہم الٹرا سنٹریفیوج مشین استعمال کرتے ہیں کیا کرتے ہیں الٹرا سنٹریفیوج مشین سنٹریفیوج مشین کے اندر جو ہم نے الادہ کی ہی سو کوئی سو کہتے ہیں سنٹریفیوگیشن کیا کہتے ہیں اس طرح جو چیزیں ہمیں سنٹریفیوج کے اندر نہیں ملے لیئر کے اندار اس کے لئے ہم الٹرا سنتی impulse mem Ihnen استعمال کریںگے اور اس پر آمن میں کہتے ہیں الٹرا سنٹی فیکشن سنٹی فیوج مشین استعمال کی سنٹی فیکشن اور الٹرا سنٹی فیکشن اس ملگی ہے تو جن کی دنسٹی بہت تھوڑی ہوتی ہے وہ چیزیں ہمیں سنٹی فیوج کے اندر اکثر الائدہar کے اندر نہیں ملتی اس کے لئے nós کیا کرتے ہیں الٹرا سنٹی فیکشن کرتے ہیں کیا کرتے ہیں اور یہ چیز ماں نے بتایا کہ جب ہم سیل کو توڑ کے جب ہم رکھتے ہیں اس چیز کے اندر اس کو سنٹریفیوج آن کرتے ہیں تو ہمیں یہ چیزیں کس چیز کے اندر ملتے ہیں آرگنلی چھوڑی چھوڑی لیئر کے اندر ملتے ہیں کیا ملتے ہیں جن کی ڈینسٹی زیادہ ہوتی ہے وہ انڈ پہ ملتی ہیں اور جن کی ڈینسٹی تھوڑی ہوتی ہے وہ پھر نیچے ساس آتی ہیں اوپر کے بارے میں پارس آف سل ہمیں سل کے کون کون سے حصے ملیں گے یہ کون کون سے حصے ہیں اب سنٹریفیوج کو اتنے ڈیٹیل کے اندر نہیں دیا گیا ویسے اگر ہم اوپر کلاس کے اندر دیں تو اس کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہے کہ سنٹریفیوج کے اندر ہم نے ٹیوب کیس طرح لگ رہی ہیں کام کیسے کرنا ہے بہت زیادہ کام ہے اس کا بھی مکمل مگر آپ کو سمپلی باس اس کے اندر یہ ہوئی بنڑے دے کہ اس کے بعد ہے پارس آف سل کے کتنے حصے ہیں اب لگیں پیچھے پڑھیں ہیں تین حصے ہم نے پڑھے دیں کدھنے پڑھے دیں جہاں پڑھے دیں ہم نے تیوریز پڑھیں اس کے اندر تین حصے پڑھیں ایک اس کے اندر نیوکلس پڑھا ہے اور دوسرا ہے اس کے بعد جو سلمی مبرین پڑھی ہے اور نیوکلس کے اندر جو ہمارے پاس مادہ ہے اسے ہم سیٹ افلاس م کیاuren کرتے ہیں کہہتے ہیں یو کا کا مطلب ہے یہ موالک پرانا ہے کراں پہلے والا ایک اور پرانہ تو جس کے اندر نیوکلیس موجود آتا ہے ڈف موجود نہیں ہوتا یہ نیکلے مٹیریل موجود نہیں ہوتا آپ آپ یہ نہیں لسکتا آپ کہیں گے دے لیک ویل ڈیفائنڈ نوکلیس ان کے اندر ویل ڈیفائنڈ والی نوکلیس نہیں ہوتا نوکلیس موجود ہوتا ہے نوکلیس وہ ہوتا ہے جن کے اندر ویل ڈیفائنڈ نوکلیس نہیں ہوتا نوکلیس موجود ہے پر نوکلیس کے نوکلیر مٹیریل کے بہر جو نوکلیر ممبرین ہے وہ اپسنٹ ہوتی ہے کیا اپسنٹ ہوتی ہے نوکلیئر میمبرین اپسنٹ ہے نوکلیئر مٹیریل پروکیارس کے اندر کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے اور نوکلیئر میمبرین نہیں ہوتی جس کے وجہ سے نوکلیئر مٹیریل پورے سیٹ اپ پراؤن کے اندر ڈس پرکت ہوتا ہے بکھرا وہ ہوتا ہے اس طرح سے ہم کہتے ہیں they lack well defined nucleus جب ہم یوکریارس کے بات کرتے ہیں تو یوں کا مطلب ہوتا ہے true یوں کا مطلب true they have well defined nucleus ان کے اندر well defined nucleus کیوں نوکلئر مٹیریل ان کی جو نوکلئر بھی موجود ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے موجود ہوتا ہے اس طرح ہم کہتے ہیں they have well different nucleus تو آرگنزم جن کے اندر پروکریوٹیکسل موجود ہوتا ہے ہم کہا کہتے ہیں پروکریوٹس اور جن کے اندر یوکریوٹیکسل موجود ہیں کیا کہتے ہیں یوکریوٹس اس کے بعد ہم پاس کرتے ہیں size of cell کی کسی کے بعد کرتے ہیں size of cell کی جیسا کہ cell کی size بھی بہت ویری کرتی ہے انڈا جو ہے جو آپ دیکھتے ہیں انڈا ایک cell ہے انڈا کہا ہے ایک cell ہے بہت بڑا cell ہے اس طرح اگر دیکھیں آپ چھوٹے چھوٹے cellوں کو جیسے بارڈی کے اندر چلنا ہے وہ انہیں دیکھ نہیں سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں تو ایک بڑے cell سے جیسے آسٹری کے انڈا ہے اتنا ایک کے لیے اس سے لے کر ایک چھوٹے سے cell کی طرف ہے جو کہ میکنس تو جو میں نظر نہیں آتا یہ بھی بہت زیادہ